السلام علیکم تویٹا کرولا 2016 2NZ انجن ہے اس میں گرمائش کا مسئلہ آرہا ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم چیک کریں گے کس طرح گاری کی گرمائش ویڈاوٹ اسکینر پکڑی جا سکتی ہے تو گاری کو سٹارٹ کرو گاری ہم نے سٹارٹ کر لیے پین آٹو پر ہے اور اور سب سے پہلے تو پائپو کو دبا کے چک کر لیں گے کہ پریشر تو نہیں اس کے اندر تو اس کے بعد کپڑا لاؤ گئی ایسے نہ کھولیں کپڑے کی مدد سے اس کو ایسے پڑا آرام سے کھولیں اس کو پانی کی سرکولیشن ہو رہی ہے پانی ہے یہ تو ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں بھی پانی تو فل ہے پانی مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کا پانی کم گھوم رہا ہے نہ اب اس کا ڈکن کھولیں گے تو پانی ہے اتنی سپیٹ سے گھومتا ہے کہ پانی باہر گر رہا ہوتا ہے تو فرس سٹیپ تو یہ ہے اس کا کہ اس کو پہلے گرم ہونے دینا ہے کہ کتنا گرم ہو رہی ہے یہ آٹو فین چل بھی رہا ہے نہیں ہے کہیں پانکے کا مسئلہ تو نہیں ہے پانکے پانکے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ تو دکن لگاو پانی مجھے پانی مجھے دکن ہم اس کا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اب اس کو گرم ہونے کے لیے تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں اور گرم ہونے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ والا پائپ گرم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر یہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ اوپر والا جو پائپ ہے یہ گرم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سارے پائپوں کو ون بائی ون چیک کر لیں گے ہیٹر والے پائپ کو بھی چیک کر لیں گے یہ دیکھیں پنکہ آن ہو گیا اس کا اچھے پنکہ آٹو میں ہے جتنی گاڑی گرم ہوگی اسی صاحب سے اس کی سپیڈ بھی بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اور ریڈیٹر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے چیک کر لینا ہے کہ گرم ہوا پھیک رہا ہے کہ نہیں پھیک رہا ہے اگر یہ تھنڈی ہوا پھیک رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ریڈیٹر چوک ہے اس کا ٹھیک ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ یہ اگر اس کا چیک کرتے ہیں نیچے والا پائپ اگر یہ تھنڈا ہے یہ تھنڈا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ تھرماسٹرڈ وال اس کا کلوز اسٹک ہوا ہے بند پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد یہ بھی صحیح چل رہا ہے تو ون وی ون سارے تیمپریچر چیک کر لیں گے سب کا سیم ہے کہ نہیں اگر یہ یہ والے پائپ تھنڈے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پانی نہیں آ رہا ہو کیونکہ یہاں سے پانی نہیں آئے گا ہیٹر کے پائپ سے ریٹن تو تب بھی تھرماسٹرڈ وال جو ہے وہ کام نہیں کرے گا تو سارے پائپ الہمدللہ اس کے گرم ہو رہے ہیں سارے تیمپریچر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پانی کے سرکولیشن کچھ اس طرح ہے کہ یہاں سے یہ اندر جاتا ہے اور پورے انجن میں گھومتا ہوا واپس اس راستے سے آتا ہے آؤٹ اوپر والے راستے سے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے تب جاتا ہے یہ تھرماسٹرڈ وال جب کھلتا ہے اس سے پہلے یہ نہیں جا سکتا اس سے پہلے یہ پائپ تھنڈا ملے گا آپ کو یہ والا پائپ آپ کو گرم ملے گا ٹھیک ہے جیسے ہی وال کھلے گا ایٹی ٹو سینٹی گریٹ پہ تب جا کے وال کھل جائے گا اور یہ پائپ بھی گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور ہٹ اپ صحیح دے رہا ہے تو اس کے اندر گرم گرم ہو تو کیوں رہا ہے تو اس سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس کا تھرماسٹرڈ وال کھول کے دیکھیں گے کہ وہ ہاف میں آدھے میں کہیں اسٹک تو نہیں ہو گیا اگر آدھے میں اسٹک بھی ہو جاتا ہے تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ گاڑی کا پانی تو گھوم رہا ہوتا ہے لیکن گاڑی صحیح ٹھنڈی نہیں ہو رہی تو اگر تھرماسٹرڈ وال نہیں ہے تو اس میں لازم لگائیں تو ہم اس کا سب سے پہلے تو تھرماسٹرڈ وال کھول کے دیکھیں گے وہ گاڑی بند کرو اور وال کھولو اس کا جی تو یہ والا پائپ آپ نے نکال لینا ہے ادھر نیچے اس کے تھرماسٹرڈ وال ہوتا ہے گاڑی تھنڈی ہو جانے پر تھوڑا سا درم ہے یہ آپ کو ایسی کوئی چیز اچکس وغیرہ اس کے اندر ڈالیں اس طرح یہ دیکھیں بلکل یہ بلکل تک جا رہا ہے پورا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تھرماسٹرڈ وال نہیں ہے اب وال کا کیا کام ہے وال کا بھی بہت اچھا کام یہ ہے کہ ویسے بداؤٹ ایسی تو بہت اچھی چلے گی گاڑی لیکن ایسی کے ساتھ گاڑی گرم ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کہ پانی کو تھنڈا ہونے کا موقع نہیں ملتا تھرماسٹرڈ وال جو کام یہ کرتا ہے کہ مستقل جو سرکولیشن کرتا رہتا ہے ریڈی ایٹر سے تو ریڈی ایٹر کو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ وہ پانی تھنڈا ہو کیونکہ فین اس کا آؤٹو ہے ڈائریک کر دیں گے تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا لیکن ڈائریک کرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا نا کیونکہ گاڑی کی ایوریج بگڑ جائے گی پھر سمجھ رہا تو ایوریج بھی نہ بگڑے اور گاڑی کا جو ہے ساری چیزیں اوکے رہے تو اس وجہ سے ہمیں اس میں تھرماسٹرٹ وال لگانا پڑے گا اگر وال ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ وال پانی کو روکے رکھتا ہے ایک جگہ دوسرے جگہ سے آنے سے روکے رکھتا ہے اب پانی کو موقع مل جائے گا فین اس کو تھنڈا کر دے گا اتنا جتنی گرم ہوگی گاڑی وال کھلے گا واپس جو تھنڈا پانی وہ انجر کے اندر ان ہو جائے گا اور جو گرم پانی ہے وہ انجر سے واپس ریڈی ایٹر میں آ جائے گا جیسے ہی آئے گا تھرماسٹرٹ وال میں جب تھنڈا پانی جیسے ٹچ ہوگا تو وال آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا تو وال کا اتنا اہم کردار ہے اگر ہم یہ وال نہیں لگاتے تو گاڑی کے اندر مسئلہ رہتا ہے گاڑی کے ہم نے اور آل چیکنگ کر لی ہے گاڑی کا جو پانی ہے وہ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے یہ تو اے سی کے اوپر یہ بہت زیادہ چلانے کے اوپر یہ گاڑی گرم ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم اس میں وال لگائیں گے تاکہ یہ مسئلہ بھی ہلوز کا